اسلام علیکم جی بیلکم بیک نیو ویڈیو آج مارا بلوگ نہیں ہوگا آج ویڈیو ہوگی کیونکہ بہت سے لوگ مجھ سے یہ پوچھنے ہیں کہ یا تم اپنا بلوگ کیسے ایڈٹ کرتے ہو کس طرح کرتے ہو لائپ ٹاپ میں کرتے ہو یا موبائل میں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اپنا بلوگ کیسے ایڈٹ کرتا ہوں مکمل اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور اس کو ایڈٹ کر کے بھی بتاؤں گا تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی آئند تک اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور گنٹی کو لازمی دبانا ہے کہ میں دو طریقے بھی استعمال کرتا ہوں ایک موبائل میں بھی ایڈٹ کرتا ہوں دوسرا لائپ ٹاپ کی سکرین پر بھی ایڈٹ کرتا ہوں تو جن لوگ کے پاس موبائل ہے وہ موبائل پہ بھی بلکل لائپ ٹاپ جیسے بلکل فری میں جو ہے وہ ایڈٹنگ کر سکتے ہیں تو میں دونوں طریقے آپ کو بتاؤں گا سب سے بینیفیشل طریقہ جو ہے وہ موبائل میں ہے کیونکہ لائپ ٹاپ کیری کرنا ہر ایک کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے اور بائی کرنا بھی مشکل ہوتا ہے تو جو ہے موبائل ہر ایک کے پاس ہے ہر ایک اس کو یوز کر سکتا ہے اس پہ ہی ویڈیو بنا گئے اس پہ یہ ایڈٹنگ کر رہے گے اس پہ یہ اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ کیونکہ اس میں آپ کا بجٹ بھی تھوڑا رہے گا اور آپ جو ہے وہ ایزیلی گروہ بھی کر سکیں گے تو آج میں موبائل پر ہی ہے ایک ایسی ایپ آپ کو بتاؤں گا جس کے ذریعے میں آپ نے بلوگ بھی ایڈٹ کرتا ہوں اور ان کو اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ نے ویڈیو کو لاسک دیکھنا اور میرے ساتھ ساتھ رہنا چلے چلتے ہیں اور آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیں میں موبائل کی سکرین پہ آ چکا ہوں موبائل کی سکرین آپ نے اوپن کار لینا ہے آپ کے سامنے ایسا انٹرفیز چھو ہو جائے گا آپ نے نیو پروجیکٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہاں بے جس ویڈیو کو اپنے ایڈٹ کرنا اور اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے میں آپ کے سامنے ایک سیلیکٹ کرتا ہوں یہ والی اور اس کو آپ نے نیکسٹ کر دینا تو آپ کے سامنے ایسا انٹرفیز چھو ہو جائے گا کیونکہ میری جو ویڈیو ہے تو اسے میں ہے اب جو ہے یوٹیوب کی تیزولیشن کے مطابق اس کو سیٹ کر رہا ہوں دیکھ لیں اوپر جو ہے آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہے اوریجنل والا اس پہ کلک کر کے آپ نے یوٹیوب پہ کلک کر لینے کیونکہ ہم جو ویڈیو ہیں وہ یوٹیوب کے لیے ہی لے رہے ہیں تو اس لیے میں نے اس کو ہے وہ ادھر رکھا ہے اس کے بعد آپ نے فلٹر پہ کلک کر کے تو ان میں سے جو فلٹر آپ کو پسند آئے گا آپ نے وہ لگا دینا ضروری نہیں کہ آپ نے دیکھنا کہ اس کا بیگراؤنڈ کیسا آرہ فیس کا ایسا آرہ جو آپ کو پسند آئے گا آپ نے وہ لگانا ہے اور کوشش یہ بھی رکھنیا کے بیگراؤنڈ بھی ٹھیک رہے اور آپ کا فیس بھی بلکل کلیر نظر آئے تو ایسا آپ نے فلٹر لگانا ہے جس سے آپ کی ویڈیو بہت اچھی ایڈیو ہو جائے گی دیکھ لیں جو اب مجھے پسند آئے گا میں وہی لگاؤں گا ان میں سارے اپنی ویڈیو چھوٹی وڈی کر سکتے ہیں ایف ایکس پہ یہ اتنی زیادہ ویڈیو بھی اس کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ایسے سکنومک شوٹ سے جو ہے وہ بلک بہت بڑا لگتا ہے تو یہ آپ نے یوز نہیں کرنا کروپ سے آپ ایزیلی جو ہے وہ کوئی بھی پارٹ جو ہے ویڈیو کا اپنے ویڈیو کا وہ کر سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ اس کو جو ہے وہ ٹائم کو کیسے یوز کرنا ہے اس میں تو یہ ساونڈ کو میں نے آف کر دیا ہوا آپ کے لیے تاکہ جو آپ کو بلکل ایزی رہے تو یہ ویڈیو آپ نے سلیکٹ آر لینی ہے جس میں آپ ٹک ٹک کیلئے بنا رہے ہیں تو ٹک ٹک والی کر دینی ہے اگر یوٹیوب کیلئے بنا رہے ہیں تو یوٹیوب والی آپ نے سلیکٹ آر لینی ہے فول سکرین فیٹ سکرین یہ بھی آپ کو بہت زیادہ کیونکہ نام سے ظاہر آزار بھی بات ہے اب پہلے بھی یوز کرتے ہوں گے کوئی نے کوئی ایڈیٹر تو اس لیے یہ جو ہے وہ بہت زیادہ بینیفیٹ ہے کیونکہ میں الحمدللہ خود بھی یوز کر رہا ہوں اور بغیر کسی یوٹیوبر کے مشورے سے یعنی میں نے خود کی ٹرائی ہے یہ اور الحمدللہ میں خود بھی یہی یوز کرتا ہوں زیادہ تر یہ لاس پہ آپ اس کو ڈل کر دیں اور یہ جو بارڈر ہے یہ آپ کو بھی ایمیج بھی کر رہا پہلے اس میں سلیکٹ کر رہیں گے تو پھر وہ جو آیا اس پہ بارڈر دیتا ہے تو اس پہ زیادہ اتنی ضرورت نہیں ہوتی نا بارڈر کی اور اس کے بعد جی آ جاتے ہیں ہم سب سے اوپر یہ جو آئیکن جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پہ یہ ریکوڈ کر کے آپ اپنی وایس سوبر کر سکتے ہیں ایفیکٹ کوئی بھی اپنی وایس کا فیکٹل کر سکتے ہیں اور میوزک کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس ابھی اس ٹائم ایک میوزک پہ رہا ہے میں آپ کو وہ یوز کر کے بتاتا ہوں کہ وہ کیسا ہے اگر کاپی رائٹ نہ آیا تو میں تھوڑا سا پلے کروں گا کیونکہ کاپی رائٹ کا بہت ایشو آ جاتا ہے نا جس وجہ سے وہ کر کے تو میں آپ کے سامنے ڈل کر دوں گا جلدی سے نیکسٹ آپ نے ٹائٹل پہ جانا ہے اور کوئی بھی اپنا ایک ٹائٹل پسند کر لینا جو بھی آپ نام رکھنا چاہئے کوئی بھی اوپر لکھنا چاہئے کسی کو بتانا چاہئے تو آپ وہ کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ اپنے سٹائلش بغیرہ جو ہے انگلیش میں وہ چینج کر لیں گے ایزی لی اور نیکس جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ یہ دیکھیں کتنا اچھے سے ہو گیا بطلب کہ جیسے جیسے آپ گئیں گے ویسے ویسے ہوتا جائے گا تو ابھی اوپر میں نے سلیکٹ کر دی تو میں ایک اور ویڈیو چھوٹی سی لگا کے تو آپ کو دکھاتا ہوں یہ ادھر آ گیا اس کو آپ ایسے پکڑ کے بھی ایک ہونے سے بھی فٹ کر سکتے ہیں اور یہ سائر پہ جا کے ایک فٹ کا آپشن ہے آپ اس کو کر کے بھی کر سکتے ہیں اور فل کو کر کے بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی جو سکرین ہے موبائل کی اس میں جو ہے وہ بلکل صحیح سے فٹ ہو جائے گی یہ دیکھ لیں یہ ویڈیو ایسی پلے ہو رہی ہے تو میں آپ کے سامنے ہی جو ہے اس کو سنیمک شورٹ میں کنورٹ کروں گا یعنی کہ سلو موشن میں اس کو کروں گا تو بہت ہی اچھے سنیمک جو ہے وہ اس سے اپ میں ہوتا ہے تو آپ نے اس کو لازمی فرنٹ میں یوز کرنا ہے جہاں آپ کو اچھا لگے کہ یہ میرا شورٹ ٹھیک ہے یا وہاں آپ نے جو ہے اس کو اوکے کر دینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا اور اوسم شورٹ ہو گیا میں ایسا ہے لگ رہا کہ جیسے ڈی آئی سیر کے ساتھ جو ہے اپنے شوٹنگ یہ ہے بلکل ویسے ہی ہو گیا آپ اس کو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں ویڈیو کے ایڈ پہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جہاں آپ کو ایسی رہے گا آپ نے اس کو ایڈ کر لینا ایک مرتبہ پھر دوبارہ دیکھنا ہے یہ سارا پروسس کرنے کے بعد آپ نے ویڈیو کو ایک سپورٹ کرنا ایک سپورٹ آپ نے کیسے کرنا ہے کہ فورٹ کے پہ کر دینے یعنی کہ تینوں لائن لازٹ پہ کر دینے ہیں آپ کی جو ویڈیو کی ریزولیشن ہے وہ فورٹ کے ہو جائے گی اتنی ہیوی ویڈیو آپ کی ریکارڈ ہوگی یعنی کہ آٹومیٹک کی ہی ڈیزرل ٹس کا فورٹ کے ہو جائے گا اگر آپ کی جو ہے وہ شوٹنگ میں کوئی تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے تو اس وہ ایشو بھی آپ کا جو ہے وہ اس میں کنورڈ ہو کے تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا جتنی دیر ایک سپورٹنگ میں ہو رہی ہے اتنی دیر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو آگے نہیں کرنا یہ کرنا اس چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ میں جو ہے وہ گنڈی کا بھی دبا دینا یہ الحمدللہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے میں نے کسی یوٹیوبر کا کوئی مشورہ نہیں مانا اور نہ ہی کسی ٹیک والے کا مانا ہے کیونکہ یہ میں نے خود ہی جو ہے اس کو ڈونڈا یوز کیا تو الحمدللہ اب میں بہت اچھے سے اس کو یوز کر رہا ہوں میں نے سوچا یار تم لوگ کے ساتھ بھی یہ شیئر کر دو یہ ہماری ویڈیو یہ ایکسپورٹ ہوگی آپ اس کو نے آپ نے اگر کوئی اس کو نام وغیرہ دینا ہے تو وہ دے کے سیو کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس جو ہے ریڈی مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرا ویڈیو کون سا ہے میری ویڈیو کون سی ہے تو میں سیو پون لی پہ کلک کر لیتا تو یہ میری ویڈیو جو ہے وہ میری جو گیرلی میں سیو ہو کے آ جاتی ہے تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے جو ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے بھی دکھاتا ہوں کہ جو میری ویڈیو ہے وہ بالکل فورڈ کے ڈیسلٹ پہ آگئی ہے دیکھ لیں اس کا ڈیسلٹ جو ہے وہ کتنے گمال کا ہے تو کیا کرنا آپ نے صرف چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے بہت زیادہ کیا کرکی